یہ اورہاں سے ہی جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَاِنَّكَ لَعَلَٰى خُلوقِ النَّعَظِيمِ اندھیو آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیدہ اور تصورت کے روحے عبادت کا خصوصہ تصورت کا خصوصہ شعورت کا خصوصہ کیا اپنی حالت نہیں جاً اکنمی لیکن یہ اپسی طریقہ مہتوڑا تھا وہ اس کے لئے کہ جو ہمارے کے لئے وہ بیانتے ہیں جو ہمارے کے لئے مکہ پر شروعہ کے لئے جب وہ مسلمین کو پرشکوط کر رہے تھے کیا جب وہ بھی اس کے لئے کے لئے اور کے لئے وہ ایساں جو ہمارے کے لئے کہ اس کے لئے کہ جو ایساں سے مرے پہلے بارے آسانس کے لئے کسی کے لئے کہ وہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دوں گے سبوں نےیں گا اور سبوں نےیں نہیں گا اگر آپیں کچھ نہیں گے جب اس کے لئے کبھیل کریں اَلْأَخْنَسِ بْنُ شُرَيْقِ اُمَيَّهِ بِنْ خَلَفِ اور بعض ایسے انbeھنوں نے جنہوں نے اس میں جاتا ہے جب وہاں محمد کی جاتا ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے روح پر آل راہا کیا ایک ضرورا رہا ہے ربما انہوں نے دین سے قدمی راہا ہے ، ربما انہوں نے اے دین سے دعا رہایا ہے۔ یہ ایک چیزی نیچیک ہے ، لیکن وہ وہ کیوں نے اپنے کے بیانے کے ساتھ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ، وہ بہت سے عبادت کرتا ہے۔ سیرہ اور سنہ کی طرف سے بھی آئے کہ وہ بہت سے عبادت کرتا ہے۔ بہت سے بہت سے کہ ایک اطلاق تسا ہے کہ وہ ایک ایک جانتے ہیں کوئی تلو گئے کیا کہ وہ نے کہایی کہ ایک پورٹ ایسرات دعوی ہے آپ سب تک انہار کر رہے ہو جاگے جس زیادہ ہزاری ہے اس کی تفرد کرتا لوگ؟ رہا رہا ہمیں کہتا ہے تفرد کرتا ہے ایک طرح کرتے ہیں کہ آپ سنسننت سے دے مجھے کی طور پر رات کرتے ہیں یہ وہ پہلک کرتے ہیں یا پہلک کرتے ہیں تفریجید کہتے ہیں، یہ تفرید پر روی ہے اور وہ تنگہ کے ایک انکاری زیادہ بھرگ ہے کہ تدائی کے بات نہیں پہلک کرتے ہیں ہم نکھے میں ہے؟ اللہ نتے ہیں تعطیقے ہمیں انتیابیں ہمیں انتیابیں ، اس انتیابیں بچائیں ہمیں انتیابیں بچائیں انتیاب وچائیں اور انتیابیں بچائیں اور اسے ہم سکتے ہیں اب ہم سونrynہ میں قصعدہ ہے میں بہت کچھ بیروں ہے نہیں تھی جا چاہتے تھا۔ اللہ نتے ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم سنن کرتے ہیں کچھ سے پہلے کسی طرف تم انہیں کو فضل ہوگا ہے ماشاء اللہ آپ کی سننہ ہیں کیونکہ آپ اپنی طریقہ مختلف ہوئے ہیں ہی ہے جب ہر آپ کی سننہ کی ضرورت ہے اور آپ کی آہرانہ کی ضرورت ہے ہے جب آپ کی ضرورت ہے آپ کو معنی کی ضرورت ہے کہ یہ حق سننہ کی ضرورت ہے پر انتے والی سے بہتا ہے ایک از کسیتے ہیں ہمتے ہیں جو کہا خیرکم خیرکم لِاہلِہی خیرکم لِاہلِہی بہترین میں آپ ہے وہ کیا جو کبھی ہے کیاں اس کے سب سے اپنے کے بارے۔ اور اگر پیشتہ رہا ہے کہ آپ پیشتا ہے اور اس کے بعد وہ سکتا ہے کہ آپ کو معنی پیشتہ ہوں کہ ہمیں کبھی ایک بہت سے مجھے سکتا ہے کہ ہمیں پیشتہ ہوں کہ کبھی بہت سے مجھے سکتا ہوں یہ نہیں ہے تو یہ سمجھ نہیں ہے جب اس نے کہا کہا ہے کہ خیاروکم احاسینکم اخلاقا آپ پیشتہ ہے جو کبھی ہے وہ صرف اور صرف کوئی دیکھیں ہیں۔ آپ کو اچھا اور آپ اپنے پر انہیں گے کہ یہ نمیسے نہیں ہے کہ یہ ایسی نمیسے سے پر ایک ایسی نمیسی نمیسے سے نہ رہا ہے اگر یہ میں بہت سے کہا ہے تو یہ سوائی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہ جمعہ کیا ہے اس کا ایسی طریقہ کچھ جائے جو سوٹا ہے کہ جنہ رہے ہیں ہمیں تعالی کہ اس حالت کی ضرورت نہیں ہے اور سوالہ 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 رہے ہیں first doesn't know that is going to require dedication sacrifice a change so in order to earn paradise you need to be kind to the widows who are widows widows are women they are those who lost their spouses those who are vulnerable sometimes because people abuse people look at them and people seize the opportunity to do wrong service to the widows and orphans تو投ہ سے لوگ's کو طریقٰ ہے، لگے اللہ کا سدہ ہے اور identری طریقہ اللہopesہ اللہ کے لئے یointر mand G aussi ascone을 ۔ میں ہمیں محصول کر سنا ہوتاں piel میں ایک ٹھیکی کیا ہمیں لگتا weird ج ob ہوں لگا Shirinences کیا ہوں لگتا obe میلے کی بج satellites ہوں کہ میں خواہ dapat نگ اس سے جو معلوم کٹ fer کے برائیے میں کچھ ۔ اگر یہ ہے۔ کسی پر جسے اللہ میں integ~~~ جب آپ محصول کر سنا ہے کہ میں آپ سے باگر آپ سے بہت ہے اگر یہ ایک حصول میں نے آقا ہے لہذا ہے لہذا جب ہم عبادلات اور عبادلات ہیں عبادلات اس سے بہت ہے اللہ کے لئے کے بارے کی طرف اور یہ ہے جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرت یقینی کی شرک کی دیکھتا ہے یا شرک کی دیکھتا ہے جب ہمارے دن دن وہ عبادلات کو دیکھتا ہے اگر آپ عبادلات اور عبادلات کے بارے میں تک کہہ مجھے اور پاک یہ کبھی اور ان معارض دیا کی احب ٹھائی ماد کرے ہم وہان کا معارض ہے نگیے دو بھل ہیں ہمیں ڈر آپ کے اور کچھ دو بھل ہیں ہمیں احب To entãoوں پہنچتا ہے اور ہوں نے 점 کے لیکن واقшьتا رہا تھا جو لگ ہے کہ ہم稍ی بار سلامAudaver اور لایسوں کے بارے سے آخری بھی سپانس اوٹ لئے Shell injections کے موجود نہیں کرنا باستی спрос sequence ان کی ضرورت نہیں ہے آپ انہوں سے گوہ وقت کرتے ہیں انہوں کی پسند کرتے ہیں پر بلک کچھ گوہ لے پہلے کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں تو اللہ ہمیں نکھیں گود اور بیکنی بات ہے کچھ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جس انسان تحقیق کردیا کہ یہ توانییت تھا تھا ہمیں کہہ کوشتب ہوں اس خود ہی ہمارے کی ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے سنتinging میں مسجل کرتے ہیں میں میں سنتی لہتا ہے یہ سمچنے ہیں ان لوگ جارتی ہیں ایک ہر مصرح ہے تک یا نہ ہیں وہ اس پر بہتی ہیں اللہ نے ہمیں گا اور خواہ نے ہمیں گا ہمیں گا ہمیں گا ہموڑا ہوگا ہم گا ہم نحن کریں ہمے گا ہم کرنا ان سم جائیں ہم جائیں کرنے لازم ہم استعمال کریں ہمیں گا ہمیں گا ہم بکر کرنے کیا ہمیں گا ہم جس میں ہی مجھ سے جنہیں گے کہ یہ میرے موری ہے ہی میں اس کی طرح کو آمقا کیا ہے؟ یہ بارے میں خوبصوصی کیا ہے۔ اگر آپ اسے کہ کوئی بارے میں جانتا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہے، اس کو بچے نہیں ہے، ہوتے ہیں، اس نے بچے بائیں، اس کو بچے ل чувائیں، میرے بیو ہماری بہر، یہ نہیں ہے کہ آپ مردانے کے لئے اس سے پیدا کرتے ہیں اور آپ کہیں امار ہے۔ یہ میں ا Lakeland احساس ہے اور یہ اچھا ہے کہ ہم اس کے لئے کیا یہ بہت ایک بہت ہے، اور وہ بے اپی semi کے سینٹ کے لئے ہوا ہے. اور وہ وہ نہیں کہا کہ جب سے ایک اس کے ساتھ نہیں ستجا بگے کیونکہ تو بہت شہ کے چھلی میں ساتھ نہیں آیا۔ بھرکتا کرتا 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 انسان قرآن ت elkaarítulo کے پیغن جسا تک سیکر آمین اگر آپ نے میرے گا لیے تو تو آئی ہے کہ تمہیں گے ہماری بڑھا ہے کیا اے میں کہتا ہماری میرے بڑھا گئے ، آپ انہیں گی اور کی ایسی ریمی پڑھو ، یہ ایسی ریمی پڑھا پڑھا ہے۔ میرا اللہ سبحانہ و تعلیٰ ہمارے بڑھا ہم نمیرے بڑھا ہے۔ آمین۔ ایسا ، لیکن آپ کی مطلب پڑھیں گے جو اس پروف کرنا نہیں جانے۔ آپ کو اس کی مطلب نہیں نہیں کرتا، ہماری بڑھا؟ جو آپ کے اندیں کے ساتھ اکانے ہیں اس کی جو حرین ہے اس پر اگرانات بھی کوئی بھی طور پر ایک اوپاً بایکچون بہتاریoria ہوتا ہے تو ہم جمعناتے ہیں جو اردوں کے ساتھ بھی کہ جب نمی کرتے ہیں بعد ہم ایسے احمق کیا لاتا ہے اللہ کہتا ہے احمق میں کہتا ہے وہ اللہ کیا لاتا ہے احمق نمی کے ساتھ نمی دورانات اللہ کہتا ہے وَقَضَا رَبُّكَ الَّى تَعْبُدُونَ اللہ نے دخلی قرے کیا کہ اللہ سے روہ کریں گے کہ آپ کو جو زہنے ہی طرح کریں گے ایک بہترین اندھی تک محصول کے لیویں کہ تک مجھے لیے آنے ہیں وہ نہیں کہا کہ وہ شخص کے لیے کہ آپ کو پتہ بہترینہ ہیں اس کا cieکہ ہے کہ آپ کو پتہ بیٹھیں گے دیوانہ سے محق پیدای ہے کہ آپ پلاؤں سے بہنیوں کے بارے میں اور اس کی طرح میں کبھی کہہ پھراتی ہے جہاں آپ کو چیزیا ہے اور آپ نے کوئی تیٹھ کریں جو ہی چیزی بہترین میں اللہ سبحانہ وتعالی دنیاں جب آپ کو جانتے ہیں میں ڑھا یقید ہی تو آپ کو پلاؤں سے ہی کسی تھی بہترین ہے بہترین بہترین کی طفیقت باتا ہے گی کے بچی بہترین کیا میں میں بہترین میں بہترین میں لوگوں کو تعالی ہوں گیر کہ آپ کے بارے میں ایسا ہی ہے وہ جو ہمارے پر جیسے پر ایسا پر ایسا ہی ہے لیکن آپ کو کہتا ہے؟ یہ جسم میں اس کے مطابل ریمان ممتاز میں امید ہے، رحیم، اور خوبصورت میں آپ اتقال کروں کہ میں اس نہیں بہتا ہوں کیونکہ یہ اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ یہ سبھان اللہ کے لئے ان کے لئے کامیق کے بارن سے جانتے ہیں۔ سبھان اللہ، وہ مطابق بھی بہتر طریقی طریقہ مطابق بہتر ہیں جو اس سے اترابع کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سبیلی ہمیں گے اگر ہم ایک دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا ہے مجھے دیتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے ہمیں گے کہ ہم نہیں جانتے ہیں ایک بھی روماسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکنے کے لئے عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں مہتر ہیں آپ کیوں کہ وہاں مہتر ہیں سبحان اللہ کہ وہاں مہتر ہیں جب وہاں مہتر ہیں وہاں مہتر ہیں کہ اس کی کے لئے نہیں جانتے ہی семьا میں ایک ہم آپ ہوا ہے اور میں آپ سبحان اللہ ہم ہم ہے ہم ہم ہے ہم ہر متر ہم کرتے ہیں جب اس پر قربہ کہ اس پر کے لئے کہ اس نے دیکھا اور پھر تو کیا وہ اس کے ساتھ پر آئیے تھا ایک 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 پیس جو کی جانتے ہیں کہ وہ دنوں پر آئے تھے اور وہ ایک کچھ سے پر آئے ایک روح کرتا ہوں ایک آقا ہے اس ساتھوں کو شاہدے ہیں امیجنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ان کے لئے ہی چیزیم دیت میں ہمیں شکل کبی ایسا اکرہ سے پتل کریں یا کھنی یا کھنی یا کھنی یا کھنی اللہ نمید رسول میں ملائے کی اس کا سب دکھنے سے پیش کرتا تھا جہاں وہ اس پر پر میں شروع کرتا تھا اس پر پر میں نے اس پر پر میں جائے واقعا ہے اور اس لئے اس کی بیوٹی فرمانہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو ایک سب سے اس کے سب سے کسی روزی چکرہ ہماریہ ہماریہ ڈاہی روزی چکرہ ہے اس نے اس کے لئے اس نام کچھ بھی بات کرنا ہے رضی اللہ عنہ اللہ ہمارے میں اے عائشہ رضی اللہ عنہ اور جتا ہمارے ہمارے کھائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا برو ہوں ہم آfried ہیں محمد صالی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آہدکتے ہیں یہ ہے یہ ہمارے بانتے ہیں آپ کیوں یہاں آپ کی صحیح کریں رہو پہلے ہیں الحصہ یافتی ہیں آپ کے طریقے ہیں آپ نے انتناکہ مجھولیوں کھائیں کہ ہمارے کھائیں انگیز ویڈیوٹی ویڈیوٹں فریکی ویڈیوٹں کے بار صوت کے بارے میں یہ نہیں کہ ہمیں گے اور ہمیں گے اور کہتے ہیں۔ ہمیں روح کرتے ہیں۔ نے سنا کے ساتھ پر ایسا ہے؟ آپ کو سنہ پر ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زیادہ ہے۔ ہمیں جب میں اسے جمعیتے ہیں۔ کیوں میں اس کی طرح کرتے ہیں؟ میں اپنی تشکیر کرتا ہے کہ میں مجھے رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی طرح دیتے ہیں؟ وہ آپ کے بعد سے پر اٹھائیں۔ یہ کیونکہ وہوں نے خیرے تھا؟ نہیں جب۔ وہ STEM کے اوپنوں کی دوسری کیا جانتے ہیں۔ وہ cultures سے چیزو بنیادیا تھے۔ ہماری اللہ سے آباس اور ان کی بائیت کے لئے ہیں، وہ ان کی بائیت کے لئے ہیں، میرے ایخ سے کچھ اور جزر آنکھوں کے لئے ہیں، اور حیفت عن حب. سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بدانے کو بدی رکھتے ہیں۔ تو اسے حیث نہیں ہے کہ آپ اس کے دیتے ہیں۔ اور آپ کہیں کہا ہمارے کے دارے میں نبیر گاتے ہیں، بسکرہ نہیں حفاظ ہے، آپ ایساں کا بہتر ہوں۔ یہ جستکا ہے۔ لوگوں نے فرقے سے بات رہے ہیں۔ ہر سازی دویا، ہمارے رہے سک官ہ بھی مجھے۔ اور آپ کنمات سے نظر ہے کہ میں رہا ہباری ہے۔ یہ بہت ہے، بہت ہے۔ آپ جاتا ہو یہاں کرنا ہے۔ یہ پر آپ۔ بخل کی جو ملت ہے۔ آپ جاتا ہے۔ آپ سنة پھر بنائے کیوں۔ اپنے طرف کا حاجہ ہے۔ سنوگ بھی کریں۔ یہ سننہ روح صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جارے۔ جنے جا راپ سے دیکھیں۔ وہے کوئی تک دے رکھے بھی کرے کرنے کے ساتھ رکھے سے پھرے بھی قیچھے کڑ paper کرنے کے لئے پھر دیکھ%. جب سے ڈیلی سے پس اکم بنا ہے۔ سلسلہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے میں پھر آخرہ سے پھر آخرے تھا۔ وہی سے ایسے آپ کو پھر آخرے سے پھر آخرہ سے دیکھا تھا۔ یہ سے اللہ سبحانہ وآلہ سبحانہ وآلہ وسلم نے宝ے پیدا کبھی کیا بہت سکتے ہیں کہ ان تم اپنے ریمان سے عبادت کرتے ہیں تو ہمارے آن جائے لے میں ہمارے میں کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے میں اگر بمکار نہیں کریں میں بہت کو ہم کریں کیونکہ کیونکہ اس کی انہوں نے کہا نہیں دیکھنا پہلے ہے کیونکہ میں کھولتے تھے کہ مجھے کھول نے اس کے لیے نہیں کیا بدوجریوں کو ہم نے کھول ہے کہ میں اللہ کا قلقہ کی سے پھلاتا ہوں اللہ ہمیںITY کا پہلنا مجھے تو اسی زمین کی تیرسات ہے یہ ایک ہی ایک تیcient مقالی ہے آپ کے لیے گا آپ لاتے ہیں کچھ کرنا ہی ایک بہت ہے ہی مشہارہ ہی ایک ایسے ہی بہت ہے موصلہوں نے ہمیں کہہ چیزیں کہ متے گزرング کرتے ہیں آپ جس کمیرے میں کسی را دیں اور میں خود معاہ کریں بہت ہے بہت بہت ہے کیونکہ آپ دائمہ کریں اور آپ کو ہمیں جو پیچھتے ہیں اللہ نے ہوسکتے ہیں لہذا کریں کچھ کریں ٹھیک ہمیں تک ا long way like good muslims we also need to behave like good muslims we need to behave like good muslims when we see a woman we do not look at her as the globe today has taught us to look at her as a sex object anything happening that's a woman she needs to be naked according to the world in order to declare her freedom the minute you're covering you cannot be liberated whereas in islam the other the opposite is taught you cover yourself correctly you will not be judged by a man based on how sexy you are extraordinary may allah forgive us but generally the globe is moving in that direction whereby any little thing is sexualized and they say we've liberated the woman واللہی وہ اس کی طرح کیا ہے کہ وہ بعضی طرح اس کے محلول کرتا ہے اللہ ہمیں معلوم کرتے ہیں تو دو چلیتے ہیں میرے بھارے والا بھائیں اسلام کا سب نمینا ہے اس بہت دل کیا فیث یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیا یہ نسل کرنے کیا نہیں بھی تھی عطابہ بھی 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 عطابہ نے یہ کیا ہے ہم اس پر آپ کو اپنے کیا ہے اس کیا جانبیت نے اس راکھا ہے اس کا بہت کیا ہے حدیث کیا ہے کہ پیداں سے بہت دیو ایک درہنوں کے لئے اوراں مد lect کو دیکھنے کے لئے۔ اللہ بھائیں۔ اور پہلے جو آپ کو زمین کی عیدت سے ہی جہازہیں گے۔ ایک کی بہت اللہ علیہ وسلم کی عیدت سے کتا ہے۔ اور حدیثہ جیتا ہے کہ آپ کا جورہ یہ پہلارہ ہے۔ کیوں آپ کی جانتے ہیں؟ جب آپ کو شوال ہے آپ کو سبحان اللہ جو آپ کے لئے۔ اس کے لئے پہلے میں سب کوشم کر رہے ہو گئے۔ اگر آپ دواتیں ہیں یہ فقط امانہ اپنے پر لیے آپ کے صورت کا طرح دنیا کے بعد وہ آپ کا مقابلہ کوئی اگر آپ کی مقابلہ اگر آپ کے سامی دواتے آپ اسی ہی نہیں اس کیونکہ ایک دونکہ کیا پیرانس بائیں بہترین بہترین جسے ویدی آپ یہ دواتے بہترین تمہیں یہ اس کے لئے یہ تیماتیں کیا پر بارے میں ہمینے لگتے ہیں let's do that. لگے وہاں حساس پر ببور کرے۔ تمہیں بھائی بھی بھائی تکرلیں پر کھنٹرول نہیں ہے جنہوں کو تھوڑیں۔ لوگ اس سے بہت کسی نہیں ہیں۔ ا特ی کیا یہ پیاری دماغ واہ کی مناسب کوئی۔ اور حدیث ہے کہ حیرت کو بھی کہتے ہوئے رہا ہے کہ تری آخیوں پر آخیوں پر آخیوں پر آخیوں کو سے زیادہ آپ پر آخیوں کو رہا ہے جو آپ جانہ کے پر آخوات مکہ سے بہتا ہے جانہم سبحان اللہ اللہ کا بہت ٹنپ اس کا بہت ہے کہ آپ حرکتے ہیں کیوں کیوں سے آخوات آپ کو خیلدیا ہوئے آپ اقیال کے بہتا ہوا جیسے دیں تو آپ کو کیا جانے کے لئے کسی تھی جاتا ہے مو post پر مجھول سے ایک لہذا تم اپنے پر ملک کرنا getے ملکتا ہے اگر آپ جنہ کے لئے کے لئے جنہ یہ جنہ کیلئے کی وجہ جنہ ہے اسی cheering ہے جب اسے پہنگی برائی نے پاہنہ کو دے کہ ہم اپنے پہنچہ پیچھنے لگتا ہے ہم اس بھائی روما کیوں گا ہم راہیر سے نکل راہتے ہیں ایڈا روما کے لئے ہوں میں اپنے پر ایک کسی پہنچے لئے ہمیں کچھ عقل کرنے کا نماز ہے ہمکردہ کا نماز نہیں کرنے کیا ہمیں پیچھے کوٹں نہیں کرنے کیا آپ اللہ کی طرف کی کوئی حقا کر رہے ہیں یہ اللہ کی حلوق نہیں ہے محر میں سے آپ نہیں کرتا بہتا ہے یہ یک قصر لوگ نے آپ کی طرف بھی دیالتی اس کا جسل بھی دوستہ کیا اس سے اولادتے ہیں وہ لئے اس کی طرف اس نے کہا ہے اسی وجہ اس سے کہتا ہے لا جانتے ہیں آپ کی طرف دیتے ہیں جیسے بھی دیوئے نہیں دیتا but don't make it a condition. people get married... and don't make it difficult for people to get married... one of the ways of respecting a woman is to facilitate her marriage. remember this. one of the ways of respecting a woman is to facilitate her marriage and her marriage easy make. don't make it difficult. she wants to marry. who is the guy? is he a decent person, a good Muslim? let him get married. no! he doesn't have a degree. وہ نہیں ہے انہوںfہ روحہ سوال سوال سور Runner سور 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 نیکی اللہ لگل کہ مجھ نقیق آخر شخص کی جب فائد کرMA to marry a rich man perhaps who will oppress her who will treat her like a slave she will never see a happy day she will be cursing you day in day out rather than marrying a decent man who perhaps will build as time passes if he is responsible Allah will bless him and bestow upon him so much of goodness remember this many of the older generation take a look at them when they married in fact let me word it differently the same people who are making it a big deal about having a job and a car and a house and everything before you get married to my daughter when they married the mother of the same child they had nothing 20 years later they afforded the first motor vehicle which was also a Datsun 120 Y if you recall and here's the big deal you had nothing my beloved dad the day you got married to mom you had nothing for 20 years you had zero you couldn't even send me to a private school perhaps now that you've seen the wealth it came 20-30 years later you're making it so difficult for me to get married to someone I want just because he has a little bit more wealth than you had when you married mom but we don't use the logic disrespect the woman oppress her because I'm the father I can say what I want I can do what I want is that the sunnah when the prophet peace be upon him says and this is a seerah and the sunnah he not only said it he even acted upon it someone has proposed you are satisfied with their level of deen and akhlaaq character conduct get them married let it happen your daughter's happy they are happy the person is decent let it happen did he say no take a look at their complexion fair no problem dark no ways that's what people are doing today you could have done better my daughter astaghfirullah when the man is such a brilliant man he'll carry your daughter and walk with her on his shoulders something you've never done to the mother of the same child allahu akbar the only time we probably did it is when the imam said you need to carry your burdens my brothers and sisters it's about time we understood respect of a woman to fulfill her rights to honor her is not based on our wombs and fancies it's based on what Allah and his messenger have declared belongs to her when it comes to inheritance how many of us cheat the girls we cheat them and the prophet salam warns us to say it is our duty to take care of those women who are closest related to us as males we don't do that yesterday someone asked me a question saying well what if we want to give a bigger share to the women based on the fact that the men around them do not look after them so I said you know the instruction of Allah cannot be changed if people are sinful it does not mean we must change the law of Allah do you hear the point so we need to work on something else we need to work on encouraging the people to adopt the law of Allah subhanahu wa ta'ala rather than change the law of Allah subhanahu wa ta'ala because we cannot do that yes we know the concerns of this parent and therefore perhaps the parent might want to set the child up during their life it's possible but you cannot temper with the laws of inheritance they are perhaps the only laws that are in in the Quran in such great detail we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us adopt the laws of Allah subhanahu wa ta'ala so my brothers and sisters here it is some of us deprive those women under our authority from education claiming that we are muslimin and you're not allowed it's over are you just being miserly because you're gonna have to pay a fee or something may Allah forgive us education within the limits of Islam is definitely something great when I say within the limits I mean we don't compromise our dress code we don't compromise for example where you are going if you have the ideal place where they will be studying in such an environment that they don't need to compromise their deen what objection do you have how can you say no just because you're a male give them the opportunity let them excel let them serve the ummah as well may Allah subhanahu wa ta'ala guide us and guide our women folk and may Allah subhanahu wa ta'ala open our doors and make us people who are tolerant and understanding brothers and sisters much is being done in the name of Islam to oppress women yet Islam is free from it and sometimes the other side of the coin much is being done to enslave a woman once again in the name of freedom calling ourselves Muslim that's the other side of the coin this is why when Islam has given a status to a woman if you were to drop it you are wrong you are oppressive and if you were to go higher and above what Allah has presented by breaking the rules claiming that we are freeing a woman then too you would be leaving a part of your Islam and you would be turning away from Allah subhanahu wa ta'ala it's a position we don't move it up we don't move it down it's exactly where it is we need to keep on learning how we fit in and what is our duty in that regard your sisters for example as you grow older what is your relationship with them you will have to relate to the men that they are married to because this woman is your mahram she is closely related to you you need to have a link with this man known as your brother in law even if it is a minimum he needs to know that the sister of yours has lions who will protect her if you are about to plan or do anything bad we are there one of the reasons why men oppress their wives one of the reasons is they see them sometimes as so vulnerable your father doesn't care for you your brothers are so far they don't even bother about you so here I am I can do what I want where are you going to go but when you show the link the bond you greet the man with a smile but he sees in your eyes you are serious mess with my sister and see what happens that's the way it should be I don't mean go and punch him but what I mean is the message should be loud and clear she has loving siblings just like you do don't oppress her how many of us have sisters who are struggling and suffering and we've said nothing about it and if we get involved we get involved like hooligans sometimes straight punch the person up no listen to the story try and make amends she might be wrong no but you have to lend them an ear you have to listen very carefully you have to know their nature sometimes when the woman give her her peace when she is fuming and furious let her say her peace don't respond perhaps the next day you might want to say something a week later you might want to add a statement sometimes if you were to added the same day you might Allah has definitely created us differently there no doubt about that that doesn't mean we're not equal in terms of spirituality closeness to Allah subhanahu wa ta'ala Allah has created us equal in so many ways and he also created us differently in so many ways in some ways the women are far far superior to men and in some ways the men are superior and in most ways we are totally equal I give you an example of childbirth you know the reward the woman gets she can earn paradise through bearing children any opportunity any one of the men has of that no why because Allah did not choose me for that chapter is closed subhanallah so they have a status they go through the menstrual cycle for example and for them just bearing with it is already a means of expiation of sins that they may have committed and a means of closeness to Allah because it grants them or gives them the opportunity of sabr when they have absolutely no role to play in that it was Allah so aren't they different but does that make them bad not at all the problem is we tend to look at the opposite sex and think no ways that's it we are better we in what sense if you fulfill your role if you fulfill the obligations Allah has placed on your shoulders yes perhaps you may be able to say that yes I am taking care of my sister I am trying to protect my mother my daughters my aunts and so on I am protecting the muslimat at large humanity I am ensuring that these people are not being abused subhan Allah then you can say Alhamdulillah Allah has blessed me but we are the abusers ourselves we are the ones who look at women as a sex object wallahi it's become the norm today someone crying for help if she's got heels as high as this and if she for example is walking with a tight jeans you will 100 rands to give her because you want to impress that's all and you have an old lady who's hunchback and she's begging even the 100 rands you have which you are about to blow and waste on something else you won't give her 10 of that because why the world is sexualized that's it this is a reality what I've said will sting because it's the truth may Allah forgive us we've become people who've been sucked into this not understanding the sunnah of seerah of Muhammad where it is spoken about him assisting an elderly lady with her goods an old lady what happened she was old not a young girl and that doesn't mean we shouldn't be helping those who are young but it is only trying to perhaps refine the way we look at things the way we look at the opposite sex may Allah help us and guide us your paradise may be a deed that you engaged in the way you assisted an elderly lady to cross the road it might just be your paradise perhaps Allah looked at that deed and said you know what I love this deed so much it was done only and solely for me when the person only did it for me because there was nothing they were going to gain besides my pleasure they looked at a fellow cross the road let me help her let me assist her solely for the sake of Allah and Allah says for you is paradise allahu akbar may Allah subhanahu wa ta'ala help us all my brothers and sisters really we have a lot we have a lot to learn from the seera and the sunnah of muhammad sallam when it comes to women I only touched a few little points a few little points but I hope I have encouraged us all myself included to treat our women folk a little bit better to speak to them with utmost respect to be able to choose beautiful words when we speak to them to understand they are not machines they are not the only ones who are supposed to be doing all the work you need to help yes some of them will not allow but many of us many of us have so much of room for improvement in fact all of us have room for improvement and as I end I want to remind the sisters as well and we always need to use this and we always need to strike the balance my beloved sisters let this not be a little green light for you to do everything that wrong and you say but I'm a girl I'm a woman didn't you hear the prophet peace be upon him said you must treat us properly properly doesn't mean you can get away with murder when you do something wrong accept and acknowledge people will speak to you they will tell you we just encourage the men folk to speak to you with respect but we encourage you as well to speak to the men folk with utmost respect and inshallah fulfill their rights perhaps on another occasion we will be speaking about how important men are may Allah grant us an understanding and I hope we will also be able to improve on all other fronts we ask Allah to make us dedicated muslimeen رسول اللہ سلام و بار